شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقف فرمایا جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا اور سیلہ رحمی اس نے اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے ابو سید تین قلمات ہیں جس نے ان کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سید ایک چوتھی چیز بھی ہے اس کی اتنی فضیلت ہے جیسے آسمان سے زمین تک وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تین افراد اور سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے تین افراد مجھ پر پیش کیے گئے پہلے پہلے جنت میں داخل ہونے والے افراد یہ ہیں ایک شہید دو وہ غلام جو اچھے انداز میں اپنے رب کی عبادت کرنے والا اور اپنے آقا کا خیر خواہ ہو اور تین بچوں کے باوجود پاک دامن بننے والے اور پہلے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے تین افراد یہ ہیں مسلط ہو جانے والا امیر دو مال کا حق ادا نہ کرنے والا مالدار اور تین تقبر کرنے والا فقیر دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اللہ تعالی ہمیں انداز میں